تمہارا اور بھائی جان کا مسئلہ ہے یوں کہ اگر تمہیں محلت چاہیے تو تم بھائی جان سے بات کر کے دیکھ لو سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے میں تمہارے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں آپ باپ ہیں ان بچیوں کے کیوں اپنی بیٹھیوں کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں اتنا ہنچا ناک ہے لہ بیٹا تو اپنی ماں سے کہو کہ بار بار فون کر کے مجھے مت بلایا کرے اتنی خودداری ہے تو اپنے مسئلے خود حل کر لیا کرے اب نہیں کریں گی اب میں میری بہنیں اور میری ماں آپ کو کسی کام کے لیے تنگ نہیں کریں گی اور آپ ہمارے مسائل میں اضافہ کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں اس تربیت کے ساتھ کوئی ان کا رشتہ لینے اس گھر میں نہیں آئے گا یہ بات لکھ لو میری بس ہم اس گھر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں چاہے ایک کمرے کا فلیٹ میں لیں ہم وہاں چلے جائیں گے اس گھر میں نہیں رہنا ہوں گے بس یہ ایک باد ہے آپ اور داد میں سے کئی ایک عورت ہو تھا دیترین شاہدی ہوں گی دی آپ دونوں کی ویسے کشف بلکل ٹھیک کہتی ہے تمہارے بارے 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 کیا گیتی ہے out out یہاں دے اس اس ناوٹ فیر ہوں گے اوکے out ایک اور لے لو امی لے کیا ہے یہ آنٹی نے دھر کی چابیاں دی ہیں چاہے نہیں تھی اببہ کو دے دینا کہی کہاں ہے یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تو بھی بڑا ہی بد اکل ہے مجال ہے جو کبھی سوچ کے کوئی کام کرتے ہیں امی میں نے کیا کرنا ہے پوچھے کہ وہ کہاں آ رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں میں کون سن کے گھر جاتا ہوں نہیں بھی جاتا ہے تو پتہ تو کر سکتا ہے نا لوگوں کے بیٹے اتنے اکل مند ہوتے ہیں ایک ہمارے صاحب زادے ہیں ہمی سے پوچھنے کرنا کیا ہے بس امی آپ نے نا ہمیشہ میری لیے تو الٹے ہی کام تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ فلاں کی ریپورٹ لوں فلاں کہاں آ رہے فلاں کہاں جا رہے جیسے مجھے تو کوئی اور کام ہے ہی نہیں ہاں بڑے کام ہیں تجھے جا کے کپڑے بدل لڑا کے کھانا کھا کھانا وہ تو میں کھا کر آئے ہوں کہاں سے کھا کر آئے انٹی کے گھر گیا ہوا تھا کافی دیر ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا کھانا کھا کے جانا میں نے کھا لیا انٹی نے کہا کھانا کھا کے جا اور تو نے کھا لیا تجھے شرم نہیں آئی شرم کی کیا بات ہے امی اس میں ہمیشہ ہی کھاتا ہوں اور اس بار تو اتنے مزے کے کیمہ کرے لے پکے ہوئے تھا یقین کریں رہی نہیں گیا مجھ سے تو دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہو جاں کپڑے بدل اور پھر آنکہ مجھے تفصیل سے بتا کہ کیا کیا سامان تھا جو وہ لے کے گئے کرتا ہوں ریپورٹنگ آگے ہی ہی یہ ہی 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 پہلے کھانا کھانا ہوں مات وقت مکم مات واتڑا کہہ رہے ہیں تم بتائم تم بی تو فرانگ سا نکلی وی تھی ہاں نکلی تو تھی دنہ کا بھی پلان تھا پٹ ہی ہڈا فائٹ فائٹ ہےریت کس بات ہے فران کو لڑائی کرنے کے لیے کسی بات کی زورورت نہیں اس نے ایک بھران کیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انسان سارا انی نسانی پیوری فر یو انگڑ تم دونوں کی شادی کی ڈیٹ سائٹ ہو چکی ہے اور تم دونوں ہر وقت لڑتے رہتے ہو لڑنے سے فرصت ہی نہیں ہے شادی کی ڈیٹ فکش ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی ہر اچھی بری بات مان لو بات اچھی بری بات ماننی کی نہیں ہے نہ میں کر رہا ہوں میں تم دونوں کو صرف لحاظ کرنے کو کہہ رہا ہوں دوسرے کا لحاظ کرنا صرف میری زمداری ہے کیا؟ نہیں سارا یہ دونوں کا کام ہے لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو تم کر لو میں کیوں کروں؟ سوری میں نہیں کر سکتی میں کوئی سیونٹین سنچری کی عورت نہیں ہوں کہ مرد کی باتیں سن سن کے گھٹ گھٹ کے مر جاؤں وہ مجھے ایک سنائے گا نا میں اسے چار سناؤں گی اپسے بتاؤں اس بار کیا ہو؟ اوئی اس کی سچوپیڈ ڈیمانڈز بچارہ منان مل گیا تھا پوائنٹ پہ ایک تو منان سے اس کو چوبیس گھنٹے کوئی اشو ہے منان فوبیا منان سے بات نہ کرو منان سے مت میرو کیوں نہ کروں؟ ایکس می بیس فریند اس نو بگ ڈیل سارا اگر فران کو منان اچھا نہیں لگتا تو تم منان سے نہ ملو اسے اگنور کر دو کیسے اگنور کر دو اسے اتنا اچھا دوست ہے میرا میں اپنے دوست چھوڑ دوں فران کے لیے ابھی ایک دوست چھوڑوا رہا ہے اس کے بعد سارے چھوڑوا دے گا پھئی جب میں اس پہ پابندی نہیں لگا رہی وہ کیوں لگا رہا ہے مجھ پہ پابندی سارا شاڑی میں بڑے بڑے کامپرومیزز کرنے بڑتے ہیں نہ میری ماں نے کبھی کامپرومیز کی اور نہ میں کروں گی اور فران کو اچھی طرح پتاتا ونی وہ پروپوزنگ ٹو می کہ میں کس قسم کی لڑکی اب ان سچوپڈ ڈیمانڈز کا کوئی فائدہ ہے رافیا نے گھر چھوڑ دیا کیا مطلب گھر چھوڑ دیا تمہیں کس نے بتایا ہمات کے ہاتھ چاہ دیا بجوائیوں نہیں تو وہ بچیوں کو لے گئی کہاں ہے وہ مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ اس محلے سے چلے گئی ہے جان چھوٹی عجیب عورت ہے بھئی اکڑ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یہ کوئی طریقہ ہے نہ مجھ سے مشورہ کیا نہ کچھ بتایا بچیاں اٹھائیں اور چلی گئی پر مجھے ابھی نہیں پتا کہاں گئی کلکل آنکو خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ہو گیا تو آپ سے پوچھ کے نہیں گئی نا اب آپ اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے اتنی اکڑے تو جائے جاں جاتی ہے ہمیں کیا آپ مجھے بس یہ بتا ہے کہ آپ گھر کا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ بھائی کریں گے جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے بیچیں گے اسے تو ہمارا حصہ بھی تو ہے اس گھر میں ہاں حصہ ہے تو حصہ دوڑ گیا کہیں دے ہی دیں گے پیسے گھر بیچ کے وہ میں سوچ رہی تھی ہمارا حصہ ملے گا تو میں اپر والی منزل دانوں گے پیسے آ جائیں گے پھر سوچوں گے کیا کرنا کوئی سوچنا بوچنا نہیں ہے بس میں نے کہہ دیا ہے میں نے توپر والی منزل بنوانی ہے زارون اے کیا حال ہے آج پر لیٹ ہو گے تم ٹرافک میں خوز گیا تھا تم بتاؤ کیا بات ہے کر رہے تھے کس سے زیادہ انجان نہ بنا کرو تمہیں پتہ کس کی بات کہہ رہا ہوں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا کسی سے بات نہیں کر رہے تھے تم تاکی جو تم باچیں کھلا کھلا کر کشف سے باتیں کہتے تو وہ کیا تھا وہ اوہ پھر آستے میں مل گی تھی سلام دعا ہوگی تھوڑی سی بس اتنی سی بات ہے اتنی سی بات نہیں کافی ہس ہس کہ چیک 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 کے باتیں کر رہی تھی تم سے تمہیں کیا مسئلہ ہے کس بات میں حسری تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اسے ہی پوچھ رہا تھا پھر یہ بات چھوڑو کوئی اور بات کر لیتا ہے کیوں اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر سکتا ہے تو پھر کرو اس کے بارے میں بات مجھے کیا ہے تو تمہیں بتایا نہیں کیوں حسری تھی وہ زارون انسان ہے وہ وہ حسری تھی اب اگر تم کہتے ہو تو میں اسے جا کے پوچھ لیتا ہوں وہ کس بات پر حسری تھی پھلو نہ بنا مجھے صحیح طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتے ہاں چھلو تم یہی سمجھ لو نہیں بتانا چاہتا میں تمہیں بیسے زارون میں نے نوٹس کیا ہے تم کشن کے بارے میں کچھ زیادہ پیرانویڈ نہیں ہو گئے فر گاڈ سیکھ عر وقت سٹوپڈ باتیں نا کیا کرو you're a pretty smart guy اچھو تو خیر اگر اتنے پیرانویڈ نہیں ہو تم تو پھر ہم اس بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں چھوڑو کشک کو let's talk about something else can we do that lighten up یار aparقای مجھے اچھو ڈیو رژی چھوڑو کشک ٹھیک مجھے خیر اور اب قرائے کا گھر مزید خرچا ایک آت گھنٹہ جو امی اسکول سے آ کر تھوڑے سے آرام کیلئے گزار لیتی تھی اب اس میں بھی کچھ اور ٹیوشنز یہ بہنوں کا کبھی دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی فارق وقت ان بچوں کے ساتھ سر کھپانے کے بجائے ٹی وی دیکھیں جیسے ان کی عمر کی ساری لڑکیاں دیکھتی ہیں یا شاید دوستوں کے ساتھ فون پر گپے لگائیں اور کچھ نہیں تو فارق وقت سو کر ہی گزار دیں ایک کی طرح کے دن رات ایک طرح کی زندگی کام 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 محنت 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 اور پھر بھی یہ یقین نہیں کہ کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا خارش کی زندگی ھک خارش کی زندگ اسم دن محنت خطب ہوں گے خوبصورد بات بات میں دل دھی مان جاؤں کیا میں دب اس باگیاں مخا 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 میں لبا چلا ہوگی جوڑا لبا نہ بھی چلا ہوں تو تھوڑی منتیں تو کرواؤں گی نا گاڈ ہم لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہو یا سمجھ نہیں آتی کیا سمجھ نہیں آتی بتاؤ میں سمجھاتی ہوں اپنا اور فران کا مسلاحی بیکھ لی بچارہ صوری اور منتیں کہا رہا ہے بہتا نخرا دکھانے کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے نخرا دکھانے کی تاکہ آئندہ اسی حرکتیں نہ کرے وہ شادی کو زادہ ہی بڑا رسک ہے وہ تو ہے یوں تو ہے ای تک تمہیں ایٹیچوڈ ابھی سے بدلنا چاہیے اگر تمہیں میرے مزاد سے مسلا ہے تو اسمارہ تو مجھ سے بھی دو خات آگئے اکھلوٹی بیٹی اپنے پیرنس کی میں تو وہ بھی نہیں ہے سوڑی بہتر وچچٹ بہتر وقت تم یہ سن رہی ہے جی نہیں دماغ خراب نہیں ہے میرا کتاب پڑی ہے آو بورنگ اچھا گابتا ہے یار کوئی کیسے نہیں سنے گا تم لوگ نے اگر مراشیوں کا کام کرنا تھا تو بزنس کول نہیں آنا تھا پہ اچھا اس کا تو کوئی قصہ سنا ہو کس کا زارون کا اور کس کا اس کا کیا سنا ہو سنانے والے سارے کے سیو سی کو دھو ہیں تمہارے پاس بھائی اب اللہ بی سی اسے کم کم پیدا کرتا ہے میں کیا کروں اچھا کبھی اس کی تصویر تو لانا میں بھی دیکھو کیا چیز ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے بس اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو صحیح ہے نا سمجھے اور یہ تمہاری یونیورسٹی کی لڑکیوں کو کیا ہوا ہے اس کے آگے پیچھے پھرتیاں پروانوں کی طرح کیوں نہیں پھریں گی پیسہ ہے گاڑی ہے بینک پیلنس ہے اچھی بیکگرانڈ ہے شکل و صورت بھی ہے تو یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں شکل اچھی ہے اس کی ٹھیک ہی ہے مطلب کہ مناسب ہے تو لاؤ نا تصویر میں بھی دیکھو کتنی مناسب ہے میں کیوں مانگو اس کی تصویر تو مانگ لیتی نا خوشی خوشی لا دے گا تو مر کی بھی نہ مانگو اس کی تصویر ویسے بھی وہ کوئی پرنس چامی نہیں ہے کہ میں اس کی تصویر لیتی پھر ہوں یس اماد تُنے پتا کیا کس چیز کا اری میں نے تجھے کاتا جا کے رافی کے گھر کا پتا کر میں کہاں سے پتا کروں امی مجھے کیسے پتا ہوگا ہر بات پہ سو سوال نہ پوچھا کر اتنے سوال اگر تنے کلاس میں پوچھا ہوتے تو آج تیری فرس ڈیویزن آتی مجھے سیکنڈ ڈیویزن کو فرس ڈیویزن بنا کے پورے محلے میں مٹھائی نہ باتنی پڑتی اب آپ تانے دینا شروع مت کریں سیکنڈ ڈیویزن آیا ہوں کوئی فیل نہیں ہوں میں اگر ایسے بھی سیکنڈ ڈیویزن آنے والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں کوئی جانور نہیں ہوتے وہ تو بیٹا جو فرس ڈیویزن لاتے ہیں نا وہ بھی انسان ہوتے ہیں ان جیسا کبھی نہ بننا ادھر رافیہ کی بیٹیوں کو دیکھ کیسے پوزیشنوں پر پوزیشنیں لا رہی ہیں امی میں ان کی طرح پڑھ کر خودسر اور بدتمیز نہیں ہونا چاہتا لو اب اس میں خودسر اور بدتمیزوں نے مالی کیا بات ہے لو آپ ہی تو کہتی ہیں کہ وہ پڑھ کر خودسر اور بدتمیز ہو گئی ہیں میں نے تو نہیں کہا یہ ہاں ہاں ماں کی بات پکڑنا اتنا ہی اگر کتابوں میں تحان دی ہوتا نا تو آج فرس ڈیویزن لے کر آتا لیکن ماں کی بات کوئی نہیں بھولے گا سارا مزہ خراب کر دیا گیم کا آپ کہیں اور نہیں جا سکتی ہیں سرپے کھڑی رہتی ہیں بس ادھر دیئے تو فضول باتیں کرنے سے باز نہ آنا جو میں کہہ رہی ہوں جا کے وہ کر کون سا کام ابھی تو بتایا بھول گیا تو میں نے کہا ہے رافیہ کے گھر کا پتا کر دیکھ کہاں رہتی ہیں وہ میں کہاں سے پتا کروں امی مجھے کیسے پتا ہوگا ان کے گھر کا وہ کہاں رہتی ہیں محلے میں کسی کو تو پتا ہوگا نا دیکھ مجھے بچے وہاں ٹوشن پڑتے ہیں نا ان سے بتا کر انہیں ضرور پتا ہوگا کہاں رہتی ہیں پھر کیا کروں پھر وہاں جا 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 کے دیکھ کہاں رہتی ہیں کیسا گھر ہے کتنے قرائے پہ لیا ہے سب پتا کر جا کے پھر میں ان کے گھر چلا جاؤں گا وہ مجھے کھانا کھلا دیں گی پھر آپ کو غصہ آئے گا کہ کھانا ٹھوس آیا وہ کھانا کھلائیں گی نا تو تو ہمیشہ کی طرح ٹھوس لینا لیکن پتا تو چلے کہاں رہتی ہے جو تیرے باپ کی رت ہے نا کہ خورپت ہے خورپت ہے خورپت ہے مجھے کوئی یقین نہیں ہے جو پتا ہے کہ اس عورت کے پاس بہت بیسا ہے کر لوں گا پتا چل دی کر ہر وقت پتا کر لے پتا کر لے ابھی کچھ کام کریں دھا دھا راو کون ہے اسلام علیکم تم کاسے آگئے وہ آنٹی اندر ہے کیا آنٹی سے کیا کام ہے مجھ سے بات کرو ویسے بھی تمہارا مولا چھوڑ آئے ہم فرضی بنتا ہمارا پیچھا کرنا شنیلا بیٹا دروازے پہ کیا کر رہی ہو کون آیا ہے حماد آیا ہے امی اچھا حماد آیا ہے آو آو بیٹا دروازے پہ کیا کر رہی ہو اندر آ جاؤ جائیں تشریف لے جائیں اندر آگئی آپ کی آنٹی آو بیٹا آو وہاں کیوں کھڑے ہو آسلام علیکم آنٹی وآلیکم السلام جیتے رہو جیتے رہو کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہوں اور امی اببو امی اببو بھی بلکل ٹھیک ہے اور بہنے بیٹا اب تو پورا خاندانی ٹھیک ہوگا ان کا محولہ جو چھوڑ دیا ہم لوگ بنے جاؤ بیٹا جاؤ جا کے بھائی کی لیے چائے بنا لے چائے بنا کے لائے آسنو تمہیں گھر آسانی سے مل گیا ہاں در آسانی سے مل گیا ہاں ہاں ان کے لئے گھر ڈھوڑنا کونسی مشکل بات ہے ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کے چھپ جائے نا تو یہ ہمیں ڈھونڈ نی کالیں گے آفٹرال اممہ کی ریپورٹنگ جو کرنی ہوتی ہیں رونے شنیلا بس بیٹا جاؤ جا کے چائے لے کر او اٹھو جائیے اب چائے بنا کے لائیے آؤ بیٹا نینٹی پہلے گھر نہیں دیکھیں گھر دیکھنا چاہتے ہو ضرور کیوں نہیں مجھے دے دو کہاں سے آجاتے ہیں لوگ آفلاتون کی بچی کلیں آفلاتون کی بچی ہو یا نہ ہو the fact of the matter is she doesn't give a damn about you مجھے تو آپ نے گوست کو جا دے دیفنڈ نہیں کر رہے ہو پیسے بھی اس کے لئے تو انگور کھٹے گے میں نے اس کے موہ سے کبھی بھی زارون کیلئے کوئی اچھی بات نہیں سنی you know she has a very low opinion of him زارون اس کو اس لئے برانی لگتا کیونکہ زارون اسے کوئی لفت نہیں کراتا in fact i feel کہ زارون اسے لفت کرانی بھی شروع کر دے گا تو بھی وہ زارون میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگی مجھے 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 تو زیادہ نہیں سمجھنے لگی اپنی دوز کو اسل this is not what i was trying to say ماریا زارون اسے کیوں لفت کرائے گا انہوں نے اس کی شکل دیکھیے زارون has better standards my dear زارون چا تو یہ کھا تو کھرایا پتا کیا تنے ہم ہم امی وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا مجھا لے کے ماں کا کوئی کام تجھے یاد رہ جائے دنیا کی ہر فلم کا نام تجھے زبانی یاد ہے لیکن میری کوئی بات یاد نہیں رہتی آپ نے کہا تھا گھر پتا کرو گھر پتا کر لیا گھر کی ساری تفصیل بتا دی اور کرایا ہی پتا نہیں کیا وہ بھی بتا دوں گا اگلی بار جب جاؤں گا تو لیکن ویسے اممہ گھر ہے بڑا اچھا ان کا صرف گھری اچھا نہیں ہوگا کرایا بھی بہت اچھا ہوگا کہنے کو تو رافیا کے پاس پیسے نہیں ہیں ہر وقت ماں بیٹیاں تو مارے باپ کی جان کو ایسے آئی رہتی ہیں کہ اگر انہوں نے مدد نہ کی تو اس گھر میں فاکے پڑ جائیں گے لیکن جب گھر لینے کی بات آئی تو مینٹوں میں ایڈوانس بھی پیدا ہو گیا اور گھر بھی مل گیا آنے تو آج تمہارے باپ کو میں تو پوچ کے راؤں گی ایسے کیا پتا اممہ یہ گھر اببہ نہیں دلایا ہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں چھت کہہ رہا تو پتا چلے یہ کارنامہ تیرے باپ کی ہو آج نہیں چھوڑوں گے تو کھا آج آئیں زلدہ ترے پا تو ساتھ دے نا میرا یہ لے Hello Hi Zahroon Hi نہیں Täج ہم میں ہ تو ہرا 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 موسیقا موسیقا کیا ہوا؟ پریشان ہو کسی وجہ سے؟ نہیں ینیبورسٹی میں کوئی مسلہ ہویا ہے کیسا مسلہ? تمہارے تو مسلے ہوتے رہتے ہیں چھگڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ چھگڑا ہوتا تم اپنی پریشان تو نہیں ہوتی چھگڑا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا ہے؟ آج ایک آج ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا کیسا عجیب واقعہ یہ رافیہ بیسے گئی کہاں ہے میری جان جوتی مجھے گا پتا کہاں گئی ہے مجھے تو تم نے بتایا کہ وہ گھر خالی گھر کے چلی گئی تو آپ فون کر کے پوچھ لیتے اس نے نہیں بھی بتایا تو کیا ہوا آپ کو تو پتا رکھنا چاہیے نا مجھے کیا ضرورت ہے نظر رکھنے کی یہ فون کرنے کی میں نے کیا لینے دینا ہے اس عورت سے بس ختم ہو گئی بات یہ تعلق ختم کر دیا اس نے مجھے بہانہ دے دیا اس نے اب میں نہیں ملنا اس سے بس نہیں ملنا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس سے ملے میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ذرا نظر رکھیں یہ نہ آنا کہ کوئی اور ہی چکر چل پڑے کیا مطلب ہے تمہارا کیسا چکر یہ جو دنیا ہے نا یہ بہت چار سو بیس ہو چکی ہے کھولی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں لوگ یہاں پر اور کام کرنے والی عورتوں کا کیا ہے ان کے تو دیدے ویسے ہی کھولے ہوتے ہیں پتہ چلے الگ ہوئی اسی لیاؤں کے جا کے عیش کریں ہوش میں ہو تم رافعہ اور بچیاں ایسی نہیں ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو خام خامے اس کی گوائیاں دینے کی آپ کونسا چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں جو آپ کو پتا وہ کیسی اور کیسی نہیں ہے پتہ چلے کی کوائش کھول吗 ۔ کچھに کھولے کے ساتھ رہا比 موسیقی موسیقی کچیا میں بیٹھ سکتا ہوں کیاں پوری ایسری میں آپ کو اور کوئی چگہ نہیں ملی بیٹھنے ہیérer زیادہ موسیقی کیسے تھی؟ balanced... اگر nó اچھا ستاقیت کر ستاقیت کر رہا ہے بھلے اچھا سال اچھا سالتا ہے مجھے اس کیا؟ کیسے چیز کیا؟ اپنی بدتمیزی کیا میں بہترین ہے کہ کلاس میں دیبیٹس اٹھتے ہیں لڑائیں بھی رہتے ہیں میں ساینا چیزیں کہ میں ساکتے ہیں اگرے داخل میں بہترین اٹھا ہے کلاس میں تطور بہترین آپ کا اپنی مجھے میں نے کہا کہ جو نہیں ہے یہ مجھے دوشگ میں دکی ہے میں تو چاہوں گا کہ ہمارے درمیان آئندہ سے کھو آگی من نہ ہمیں انکرمز میں میری طرف سے اچھا اور کچھ نہیں نہیں اور کچھ نہیں ہو سوری آپ سے دوبار چیت ہوتی رہی بائی چہرہ دیکھنے والا تھا اس کا پہلے تو اسی یقین نہیں آیا ہوں گا کہ میں خود آ کر اس سے معذرت کر رہا ہوں اور اس کے بعد سارا دن کرتا نہ کڑا کڑا کر پھرتی رہی ہوگی سوچتی ہوگی کہ کچھ تو بات ہے مجھ میں جو اس پتنیس لڑکین ہے میری طرف دوستی کا ہاتھ پڑھائیں یہ تو میں مر کے بھی ماننے کو تیار نہیں پھر زارون کو واقعی اپنے غلطی کا حساس ہو گیا ہے اور وہ واقعی شرمندہ ہو کر میرے پاس معافی مانگنے آیا تھا اتنا تو میں بھی جان چکی اس کو کہ وہ سیدھی کھیر نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے روئیے میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ کیا ہے پیٹھے بٹھائے اس کو شرمندگی کا دورہ کیوں پڑ گیا کہیں کہیں سرابرار نیتوں سے ایشو اب یہ نہیں ہے کہ وہ میں ہی طرف متوجہ ہوتی ہے کی نہیں ایشو یہ ہے کہ وہ میں ہی طرف اٹریکٹ ہونے میں کتنا وقت لے گی چند دن چند ہفتے چند مہین ہیں نہیں نہیں چند مہینوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ایک آدھ ہفتہ ہی لگے گا زیادہ سے زیادہ اس کے بعد کشف صاحبہ بھی چوبیس گھنٹے یونیورسٹی میں میرے آگے پیچھے پرتی نظر آئیں گی جو بھی ہے میں کم از کم اس کے روئے میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے پھر سکون ہو گئی ہوں ایک خاموخہ کی مسئیبت تو ختم ہو گئی ہے زندگی سے کشف ہلو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کشف ہماری طرف آرہ ہے کشف 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 مجھے تو ہائی 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 یہ ہلو آپ تین میل دور کہنے کے بجائے یہاں بھی آرکھ سکتے تھے تو تین میل دور اسے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو پڑتا ہوگا لیکن مجھے تو پڑتا ہے نا ملتا ہے ملتا ہے سایہاں ایک بہتا ہے پلیسے اشار ایک منٹ اسلام علیکم علیکم اسلام اسلام ماں گھر پہ ہے تمہاری ظاہر ہے اور کدھر جائیں گے میں کر رہا ہوں مل امی آپ کے مجازی خدا آگ ہے صدرہ باپ ہیں وہ تمہارے اسلام علیکم وآلیکم السلام اتنی دور گھر لے لیا ہے کون آئے گا اتنی دور خیریت معلوم کرنے پہلے جب دس قدم پر گھر ہوتا تھا تو کون آ جاتا تھا خیر خیریت پوچھنے جب بھی اللہ تھا اب بھی اللہ ہی مالک ہے چلو یہ تو اچھا ہی کیا ساری ذمہ داری اللہ پر ڈال دی ہے اب کم از کم مجھ سے گلہ تو نہیں کر سکو گی چائے پیئیں گے نہیں شکریہ جس گھر میں عزت نہ ہو وہاں چائے کیا پینی ہے اس کا مطلب ہے چائے نہیں پیئیں گی کشف آگئی یونیورسٹی سے نہیں اتنے دیر سے آتی ہو اب وہ سکول نہیں جاتی یونیورسٹی جاتی ہے پڑھنے تو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں گھری دیکھنے آئے تھا خدا حافظ خدا حافظ اتنی لمبی گیس ٹسٹ ہو گئی ہے خاندان کی پہلی شادی اور ہمارا ملنا چلنا بھی کوئی کم نہیں ہے ہاں بھئی سارا کی شادی پہلی شادی اور زارون کی شادی آخری شادی گیس ٹسٹہ لمبی ہو گئی کوئی سو کے قریب میرے فرینڈز ہوں گے اور زارون کے بھی اتنی ہوں گے ہم لیرسو پھوری یونیورسٹی کو بلا ہو توری یونیورسٹی کو بلا ہو گئی پھوری یونیورسٹی کو بلا ہوگی سر ایڈرسو لوگو تھے ہیں کچھ کلی درسو لوگو تھے ہیں کچھ کالی جب باہ بھی میرے دوستوں سے اچھا خیر تم یہ ساری باتیں چھوڑو اور تم تیاری کرو چلنے کی کیونکہ ہم نے جانا ہے تباہی شوپن کلیے کیا کیا اس جی پیس لکر ہے کیوں کہ میں ہمیں گے؟ تم جتنا مرضی پڑھ لوں پرس پوزیشن اس سمیسٹر بھی اسی کیای گی کیا میں سرکی گا؟ جو بھی نا میں تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ میں تو بہت خوش ہوں آپ کو معلوم ہے کہ آپ میرے سیستر کیا مردہ بہتا ہے؟ کیا مردہ بہتا ہے؟ میں کیا پوچھتے ہیں؟ تم لوگ ہاں چلے جاتے ہیں؟ کچھ فوکس نہیں ہے تمہارا جارو تم دبائی چلے جاؤں پلیز آپ ساتھ چلے جائے دیکھو میں نے لندن جانا ہے میں دور ٹرپ نہیں لگا سکتا پلیز تم چلے جاؤ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے جانے کیا ضرورت ہے؟ بابا اس نے نہیں جانا تو نہ فورس کرے نا اسے میں اپنے کسی دوست سے کہ دوں گی وہ میرے ساتھ چلا جائے گا دیکھو اچھا بھئی چلا جاؤں گا اچھا بھئی چلا جاؤں گا وہ کرو آپ نے اببا کو کیوں آنے دیا؟ باپ ہے وہ تمہارے کیسے دروازہ بند کر لیتی؟ کیوں نہیں کر سکتی آپ؟ دروازہ بند کرنے کے لیے آپ کو بس تھوڑی سی ہمت چاہیے یہی تھوڑی سی ہمت تو نہیں ہے میرے پاس ویسے بھی جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو یہی تھوڑی سی ہمت مشکل میں ڈال دیتی ہے کیا آس اور امید ہیں آپ کو اببا سے؟ کوئی آس اور امید نہیں ہے بیٹا بس مجھے بیٹیاں بیانا ہے اور باپ کا پوچھتے ہیں سب کیا پوچھتے ہیں باپ کا؟ یہ؟ کہ گردن میں توک پڑا ہے؟ جو گردن کو ہلنے نہیں دیتا؟ یا اب اس سے ازاد ہو گئے ہیں؟ تاک گردن میں ہو یا نہ ہو عورت تو پھر بھی آزاد نہیں ہے کم از کم اس معاشرے میں تو نہیں ہے ہمارا معاشرہ اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ آپ نہیں بدل رہی ہیں لیکن اگر ایک مرد ہوتا نا میرے خاندان میں جس کا مجھے سہارا اور تحفظ ہوتا تو تمہارے باپ کے کوئی پروانی ہوتی مجھے میں کہے کہ یہ ایک دیوار ہوتی نا میرے پیچھ کے پیچھے تب میں اس دیوار سے پیچھے ہٹ جاتی جہاں کچھ نہیں تو نام کی چھاؤ تو ہے بس یہ جو آپ کی بات ہے نا اس سے مجھے غصہ آتا ہے یہ سوچ کہ مرد ہوگا تو ہی ہم کھڑے ہوں گے چاہے وہ مرد اببہ جیسا ہی کیوں نہ ہو مجھے بھائی جان سے یہ امید نہیں تھی تو آپ کو کس نے کہا تھا انہیں اتنا فرشتہ سمجھنے کو مجھے تو شروع سے ان کی فطر پر شک تھا قصور لیکن آپ ہی کا ہے کیوں اجازت دی آپ نے ان کو کہ وہ جہاں چاہیں گھر کو بیچ دیں عجیب بات کر رہی ہو تم میں نے جانبوچ کر کیا ایسا میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لاکھ کی چیز بیچیں گے اور میرے ہاتھ میں چمنی تھما دیں گے ہم بھائی جن بھائی جن کرتے رہ گئے اور وہ ہماری جائداد پر ڈاکہ ڈال کے چلے گئے میں تو جاؤں گی روز ان کے گھر جا کے دو دو چارچہ سنا سنا کے آیا کروں گی انہیں تماغ خراب ہو گئے تمہارا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی کوئی بدتمیزی کی ضرورت نہیں ہے ارے کیوں نہ کرنا جب انہیں لحاظ نہیں ہے چھوٹے بھائی کی جائداد کھاتے ہوئے تو ہم کیوں لحاظ کریں آپ کا اپنا قصور ہے کوئی ضرورت نہیں تھے یہ پیسے لینے کے موپے مارتے ان کے نہیں کر سکتا تھا میں ایسا بڑا بھائی ہے میرا باپ کی جگہ ہے بدلہ حاضی نہیں کر سکتا تھا میں گلا کر سکتا تھا وہ میں نے کیا آپ صرف گلائی کرتے رہیے گا مرتضی صاحب اور کچھ نہ کیجئے گا میں تو جاؤں گی ہر حال میں جاؤں گی روز جاؤں گی جا کے خوب باتیں سناؤں گی اور کچھ نہیں تو دل ہلکا ہو جائے گا اس سے تو بہتر تھا گھر نہ ہی بکتا دو چار سال میں قیمت اور پڑھ جاتی یہ تو الٹا ہمیں نقصان ہو گیا سارا قصور رافعہ کا ہے نہ گھر خالی کرتی نہ بھائی جن اس پہ قبضہ جماتے کچھ تو قصور آپ کا بھی ہے میرا کیا قصور ہے ایک بار جا کے بھائی جن نے اس سے کہا ایسی یا نہ کہ گھر فوراں خالی کر دیا اور آپ پیسے لے کر آگئے تم خامخاں میرے اوپر کیوں الزام دے رہی ہو اور خبردار تم بھائی جن کے گھر نہیں جاؤگی بنا کر دیا نا میں نے بس مرتضی صاحب میں تو اب جاؤں گی مرتضی صاحب میں تو اب جاؤں گی آپ آج بھی مسخفہ تو نہیں ہیں کس فات پر نہیں کہ میں نے آپ سے قریب آکھا اور آپ پس کے دوسرے ہلونی کریں اوہ ہاں تینکیو فوراہ کیا ہم دوستی من سکتا ہے آپ کو دوستوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی بڑی لمبی لسٹ ہے دوستوں کی تو تو یہ کہ مجھ سے دوستی کیے بغیر بھی آپ کو گزارہ ہو سکتا ہے ایک بار بتایا ہاں میں نے آپ سے اسکیوز کر لیا آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں پھر اپنی اکڑی اکڑی کیوں ہیں نہیں تو پھر خلط فہمی ہو گیا اب چلے خلط فہمی سی بھر آپ نے میں سوال کا جواب نہیں دیا کس سوال کا جواب تو میری فرنس میں نے آپ کو اس بات کر جواب دے دیا اور مجھے سمجھ نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کا مسئلہ مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے